سو ہلو دوستو نمسکال میرے نام بیرہت کمار آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل بھی کیسے ہیں آپ سبھی ککشو گیارہ کے لیے ماتمیٹکس پڑھا رہے ہیں پرشن علی پاندہ سنوہ ایک چلیے اور ہن کی کتاب ہم نے پاس ہے اور اس میں پرشن علی پاندہ سنوہ ایک کے لیے لاسٹ ویڈیو رہنے والا اور ویڈیو میں ہم مطلب جتنے بھی کوشن باقی ہے اور سبھی کوشن ختم کر دیں گے اور ٹھیک ہے چلیے سروعات کرتے ہیں پرشن سنکھیا ایک کیس سے کیونکہ 20 تک کے پرشنوں کو ہم نے حل کروا دیا تھا اور چار ویڈیو بن چکے ہیں سائد یا پھر تین چار ویڈیو بن چکے ہوں گے اور بیچ میں ایک بار طبیعت بھی خراب تھی اور کل مجھے بہت زیادہ نیت آ رہی تھی جس کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پایا دو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنایا اور پرسو بنائی تھی کل کی ڈیٹ پہ ہم نے ڈالی اور آپ لوگوں نے مطلب جو صبح میں نے ویڈیو ڈالی تھی اس پر چار ویوز آئے تھے ٹوٹل دن بھر گیا اور سام کو جو ویڈیو ڈالی اس پر ترنت ہی چار ویوز آ گئے تھے اور میں نے ابھی تک دیکھیں نہیں کیا اور کتنے ویوز آئے کیونکہ ڈاٹا بھی قتم ہو چکے تو ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اسے ڈالتے ہیں دیکھتے ہیں آپ لوگ کتنا پیار دیتے ہیں اور بہت زیادہ ضروری ہے بھئی ہے لائک کرو دیکھو شیئر کرو اور سسکرائب کرو بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ دھیرے دھیرے لگنے لگا ہے کہ اپنے بہت زیادہ گریب ہیں اور گریب کی کوئی سنتا نہیں ہے مطلب سچ میں کوئی نہیں سنتا ہے کتنا بھی کچھ کر لو واٹ لگی رہتی ہے ہر حالت میں تو آپ کے سپورٹ اور پیار کی بہت زیادہ ضرورت ہے چلی آ کے بات کو بڑھاتے ہیں اس پرشن میں دیکھتے ہیں جہاں پہ ہم کو دیا گیا ہے کہ اس پرشن میں کہا گیا ہے کہ اے پلس ب برابر آپ کو پہنٹالیس دیا گیا ہے اے پلس ب برابر پہنٹالیس دیا گیا ہے تو شد کرنا ہے یہاں پہ ید کہا گیا ہے ید یہ ہے تو شد کرنا ہے شد کرنا ہے کیا شد کرنا ہے شد یہ کرنا ہے کہ ون پلس ٹین اے اور ون پلس ٹین بھی برابر دو ہوتا ہے یہ ہمیں اس پرشن کے لیے صدح کرنا ہے تو بہت ہی ایک منٹ آرام سے پیار سے منٹ کتاب کو رکھ دیا ڈھککن کو لگا لیتے ہیں پیچھے اب دیکھتے ہیں دیکھیں اس پرشن کو کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ بائی پچھے سے شروعات کریں گے ہم لکھتے ہیں بائی پکش بائی پکش کیا ہوگا اسے لکھ لیتے ہیں یا پھر اس کو لکھ لیتے ہیں ون پلس ٹین اے اور ون پلس ٹین بھی ہم نے لکھ لیا برابر لگا لیا اب دیکھیں اے کی جگہ ہم رکھنا چاہتے ہیں پہتالیس مائنس بھی پہتالیس مائنس بھی رکھنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا یہ والا بریکٹ بنانا زیادہ ضروری رہے گا ون پلس یہاں پہ ٹین لکھا اور اے کی جگہ پہتالیس مائنس بھی رکھا اور یہ کوش ٹیک بند کر دیا اور اگلے والے کوش ٹیک میں ون پلس ٹین یہ ٹین ہے پلس بھی رکھا ایسا کیوں کیا کیوں کہ ہمیں پتہ ہے کی اے پلس بی برابر چونکہ اے پلس بی برابر پینتالیس ہے تو بی اے برابر تو جاہر سی بات ہے اے برابر پینتالیس مائنس بھی ہو جائے گا تو اس وجہ سے یہاں پہ رکھتی ہے اب یہاں پہ ٹین اے پائنس بھی والا سوتر لگانے کا من بن گیا ہے کیا مجھے اسے یہاں لکھنا چاہیے تھا جگہ بچ جاتی یار خیر ون پلس اس میں لکھنا ہے ٹین پینتالیس مائنس ٹین بی بٹے ایک پلس ٹین پینتالیس ٹین بی بس یہی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں ٹین پینتالیس دیکھیں یہاں پہ یہ سارے چیزیں اس لئے لکھی ہیں کیونکہ ٹین اے مائنس بی برابر کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹین اے مائنس ٹین بی بٹے ون پلس ٹین اے اور ٹین بی یہ ایک فارمولا ہوتا ہے جس کے وجہ سے ہم نے یہاں پہ یہ رکھا ہے وہ سے آپ کو پتہ ہی ہوگا پر جب آپ کوشن کر رہے ہیں ان کے لائن سے تو ان چیزوں کو تھوڑے سے دوری بنا کر کے لکھتے ہوئے چلیں گے حالکہ میں ابھی کوشن کو کرتے وقت اس کو مٹاؤں گا کیونکہ یہاں سے پورا ختم ہو نہیں پائے گا وہاں سے سٹارٹ کریں گے تو پھر ایک لائن کیج کر کے اس کو مٹا دیں گے پر آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ آپ کو سوال کرتے وقت ان چیزوں کو جنس بھی سوطروں کا پریوک کر رہے ہیں یا پھر جو بھی اسپیسیل کریکٹر آپ یوز کر لے رہے ہیں اچانک سے ان چیزوں کو آپ بتا دیں جیسے وہ کھوتا نا کریڈٹ دینا کریڈٹ دینا مطلب یوٹیوب پہ اگر آپ کسی اور ویڈیو کسی اور کے گانہ ویڈیو اٹھائے کے ڈبھلالتے ہیں تو کریڈٹ دینا پڑتا ہے بتانا پڑتا ہے کہ میں نے یہاں سے اٹھایا نہیں تو کپی ریٹس ٹرائک آ چاہتا ہے تو وہی بات ہے کریڈٹ دینا کہ یہ ویڈیو کہاں سے یوز کیا فارمولا کون سا لگا ہے سو نا آگے چلتے ہیں ون پلس ٹین پتا دیس کمان ایک ہوتا ہے مائنس ٹین بی اوکی یہ نہیں لگے گا بھی بٹے ون پلس یہاں پہ ٹین پتا دیس کمان ایک ہوتا ہے کیول ٹین بی لکھ لے رہے ہیں اور یہاں پہ ون پلس ٹین بی لکھ دیا ہے اور یہاں پہ پھر سے کریڈر دینا ہوگا کہنا ہوگا کہ ٹین پیتالیس برابر ہوتا ہے ایک ہے اس وجہ سے ہم نے وہاں پہ کیا کر دیا ہے ایک رکھ دیا ہے جہاں پہ ٹین پیتالیس دکھائی دے رہا تھا یہاں پہ ایک ملے گا ایک سے گوڑا کرنے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے سب ہو جائے گا اس والے پارٹ کا ادھر گوڑا کرائیں گے اور اس کو گھٹائیں گے مطلب وہ اپنا جوڑیں گے وہ اپنا جو بٹے میں لے کر کے لئے جوڑنے والا کام شلتا ہے وہی بھنوں کا یوگ یہ بٹے میں ایک ان دونوں کے لئے کیا ہو جائے گا دیکھنے میں ملے گا لئے کیا یہی والا پارٹ ون پلس ٹین بی یہ لئے کیا روح میں پرابت ہوگا آن ہی رہا ہے نہیں ہے بھئی بھئی مجھے سکھ ہوا سکھ ہوا کہ یہاں پہ نہیں آرہا ہے میں لکھ دیتا بھئی آپ کہتا ہے کہ کیوں دکھائی نہیں دی رہا کیا لکھ دیا چاہ ٹھیک ادھر دیکھتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا اس کا لسی ایم ہو جائے گا ون پلس ٹین بی اس کا ادھر گوڑا ہو جائے گا جو کہ ہو جائے گا ون پلس ٹین بی ایک کا ادھر گوڑا ہو جائے گا جو کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا پلس ایک مائنس ٹین بی جیسا ہے ویسا لکھ دیا جائے گا اور یہاں پہ ہے ون پلس ٹین بی اوکی اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ کچھ چیزیں کٹ رہی ہیں جیسے کہ ٹین بی پلس مائنس ایسے لکھ سکتے تھے یہ زیادہ بہتر آپ کو ریزرٹ دے باتا کیوں اس کے ساتھ کٹ رہا ہے ایک اور ایک جڑ جا رہا ہے جو کی دو کی بجابر ہو رہا ہے جو کی دایا پکش ہو رہا ہے اتنی آسان اس سے آ گیا یعنی یہاں تک مسکن لگ رہا تھا اگلی لائن میں بس دو لائن میں ختم ہو گیا تو ہو گئے بھئی بات سوال یہاں پہ ختم ہو جاتی یہ بات میرے سمجھ میں آ گیا ہوگا کیسے کرنا ہے اور اب بہت زیادہ ضرورت ہے بھئی آپ کے سپورٹ کے نہیں سپورٹ کریں گے تو بڑی مسکل ہو جائیں گے چلو اوکے اسے اریز کرتے ہیں کوئیشن نمبر ٹونٹی ٹو پہ چلتے ہیں اور یہ مکھیاں کرتا مکھیا کروں کچھ کر بھی نہیں سکتے مکھیاں کا کھانے لائک چیز ہوتی تو اور نہ دکھائی دیتی ہے جسے مچھلیاں کم ہوتی جا رہے ہیں کھا کے ختم کر دے رہے ہیں ویسے مکھیاں بھی ختم ہو جاتی ہے اب کہیں گے اتنا گھنوں نا کیسے بات کر سکتے ہیں ہو جاتا ہے ٹونٹی ٹو یہ کوئشن ہے اور اس کوئشن میں ہمیں کیا دیا گیا ہے اس کوئشن میں دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے سائن ایلفہ سائن بیٹا مائنس کاؤس ایلفہ کاؤس بیٹا برابر سارے پلس ون برابر زیرو تو صدی کرنا ہے تو صدی کرنا ہے کیا صدی کرنا ہے ون پلس کاؤٹ آلفہ ٹین بیٹا برابر زیرو اکی یہ ایک مسکل پلسن تھا میرے لئے اور اسے کھوچنا پڑا مجھے انٹرنیٹ پہ کیسے اسے سالب کرنا ہے تو پرابت کچھ اس پر اگر سوگا کہ ہم کو یہ اوالا پہلے تھوڑا سا سالب کرنا ہوگا کیا سالب کرنا ہوگا تھوڑا سا لائننگ کھیچ لیتے ہیں تاکہ ایک جگہاں سے پیٹ رہے ہیں تو ہم نے سائن ایلفہ لکھا سائن بیٹا لکھا مائنس کاؤس ایلفہ لکھا کاؤس بیٹا لکھا پلس ون لکھا برابر زیرو لکھا اور اس ون کو یہیں چھوڑ کر کے اس کو ادھر بھیجیں گے تو پلس میں ہو جائے گا کاؤس ایلفہ کاؤس بیٹا دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ادھر بھیجیں گے تو مائنس میں ہو جائے گا جو کی سائن ایلفہ سائن بیٹا دیکھنے کو مل رہا ہے اور کاؤس ایلفہ کاؤس بیٹا مائنس سائن ایلفہ سائن بیٹا یہ ہوتا ہے کاؤس ایلفہ پلس بیٹی بیٹا کا بستار اور اتنا ہو جائے گا ون اور اور اسے تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا سائن کے پدوں میں چینج کرنا ہوگا کیونکہ یہاں پہ کرتے وقت دونوں پکشو کا ورگ ہونے والا ہے تو ایک سکوائر دیکھنے کو ملے گا برابر یہاں پہ کاؤس سکوائر ایلفہ پلس بیٹا دیکھنے کو ملے گا اس کو اب ادھر بھیج دیں گے تو ون مائنس کاؤس سکوائر ایلفہ پلس بیٹا دیکھائے دے گا اور برابر اس پر سکوائر کو ہٹا دیں گے تو ورگ مول کر لیتے ہیں ورگ مول لینے پر دونوں پکشو چھوڑ جانے در ورگ مول لینے پر آپ کو یہاں پر مل جائے گا دیکھائی دے رہا ہے چلو ایک لائن تو لکھ سکتے سائن آلفہ پلس بیٹا برابر 0 دیکھائی دے رہا ہے اس کو سمی کر نمبر ایک کہیں گے بس اتنے کہی ضرور تھے یہاں پر اس کو سال کرتے ہو ہے اتنا مل گیا اس چیز کو سمحل کر رکھیں گے کیونکہ یہاں پی use ہونے والا ہے تو اس کو صدح کرنا ہے تو یہاں پر بائی پکش کے لکھنا ہے پلس لکھنا ہے اب دیکھو جو caught ہوتا ہے اس کے لئے سمپل سا کام ہوتا ہے سوری سوری سپن سائل 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 یہاں پہ لکھ دونوں کا گوڑا ادھر ہو کر کے پلس اتنا کرے گا اور مائک ٹھیک تو ہے نہیں تو کی تو یہ بڑی دکھت دیتے ہیں آنکھ ہم بیٹھ جاتی ہیں اور کوئی دکھت میں مو پہ بیٹھتے ہیں مجھ اچھا نہیں لگتا ان دونوں کا گوڑا ایک میں ہوگا تو ہم کو سائن آلفا اور کوس بیٹا دیکھنے کو ملے گا پلس یہاں پہ کوس آلفا سائن بیٹا دیکھنے کو ملے گا بٹے یہی رہ جائے گا کیونکہ اس کے بٹے میں ایک رہتا تین دونوں کیلسیم تو یہی رہ گا نا یعنی کی سائن آلفا اور کوس بیٹا سوری کوس بیٹا یہ لکھا ہے اچھا اوپر والے میں فرمولہ لگ رہا ہے سائن آلفا کوس بیٹا پلس آلفا سائن بیٹا سائن آلفا پلس بیٹا کا مان ہوتا ہے تو یہاں پہ سائن آلفا پلس بیٹا پرات ہو جائے گا بڑی دکھت دے رہے ہیں یہ لوگ تو سائن آلفا کوس بیٹا لکھ لیتے ہیں آپ دیکھو سائن آلفا پلس بیٹا کا جو ہے 0 کے برابر ملا تھا تو اس کے جگہ پہ 0 رکھ دیتے ہیں اور نیچے سائن آلفا کوس بیٹا دیکھنے ملے گا یہ آپ لکھیں گے سمی کرنے ایک سے ایک سے ہم رکھا تھا اور 0 میں کسی بھی گنتے سے بھا کرو تو 0 ملتا ہے جو کی دائی پکش کے برابر ہو جائے گا دائی پکش ٹھیک ہے تو یہ بھی کوشن تھوڑا سا مسکل تھا پر آسان بھی ہو گیا اور اس کا طریقہ مسکل ہے سرو کہا سے کیا جائے یہ ہی مسکل لگا تھا مجھے یہ سمجھ میں حالان کہ خوج لے جاتا ہے نیٹ پہ سب کچھ مل جاتا ہے تو کچھ دیکھتت کی بات نہیں ہے تو کوشش کر ہم نے سب مکھیوں کو بھگا دیا کافی محنت لگی پر کچھ ہے جو کان میں بھی گھوش نہ چاہتے ہیں پر ان کو چھوڑتے ہم آتے اپنے سوال پہ جو کی ایک نسی آٹی اگزامپلر میں دی گئی ہے اور تیس نمبر کوششن دیکھیں نسی آٹی اگزامپلر کیا نسی آٹی کی دو کتاب ہیں نسی آٹی مین بک جو چلتی رہتی ہے اور ساتھ میں اگزامپلر بھی دی جاتی ہے اگزامپلر اس لیے بنائی گئی تھی کیونکہ نسی آٹی کی گتار میں کچھ سوالوں کی کمی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لئے نسی آٹی اگزامپلر نام کی بک اور پرکاشت کی گئی تاکہ جن کو بھی سوالوں میں کمی لگ رہی ہے وہ انہیں لیکھ لیں تو نسی آٹی سے ریلیٹی بورڈ میں بہت زیادہ کوشن آتے ہیں نسی آٹی اور نسی آٹی اگزامپلر سے دونوں کو ہی پڑھنا ضروری ہوتا ہے انہیں سبھی چیزوں کو ملا کے اپنا یہ جو بنا ہے ارہین تو بنا ہے تو تیس نمبر کوشن پہ پہنچ گئے ہیں اور اس کوشن مائنس سائن ساتھ ہنس مائنس تھیٹا ٹھیک بات ہے بٹے کاؤس ساتھ ہنس مائنس تھیٹا کلاس سائن تیس ہنس مائنس تھیٹا اس سبھی کو پروف کرنا ہے ٹین تھیٹا کے برابر تو کافی یہ لمبی سوال آ جائے بہت جلدی ہی لیکن ہے لمبی تو چلی ٹرائے کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہو سکے تو آ جائے کوشن یہاں سے شروع کریں گے بائی پکش سے ہم یہاں پہ اب کوشش کر کے بڑے کنارے سے بائی پکش شروع کر رہے ہیں تاک کہ جو چیز رہے وہ آ جائے تو بائی پکش میں ہم یہاں پہ یہ جو اپنا کاؤس تیس انز مائنس تھیٹا پورا لکھ لیتے ہیں سائن سائن ساٹھ انز منس تھیٹا لکھ لیا کاؤس ساٹھ انز منس تھیٹا لکھ لیا لس سائن تیس انز منس تھیٹا لکھ لیا برابر لگا لیا کاؤس کاؤس تیس مینس تھیٹا اس میں فارمولا لکھنا پڑے گا کی نہیں لکھنا پڑے گا میرے خیال سے آپ کو پتا ہوگا کیا کہ کاؤس تیس مینس تھیٹا برابر ہوتا ہے کاؤس تیس کاؤس تھیٹا پلس سائن تیس سائن تھیٹا مینس لگا ہے تو کوشٹک کے میں ضرورت پڑے گی بینہ کوشٹک کے ہم کریں گے تو کیا ہے چندوں میں ایک بار گلتی ہو جائے گی اور پھر دکت ہو جائے گے تو سائن ساٹھ پلس تھیٹا برابر ہوتا ہے سائن تھیٹا کاؤس سائن ساٹھ یہاں پہ اور کاؤس سائن تھیٹا برابر ہوتا ہے تو یہاں پہ کاؤس ساٹھ سائن تھیٹا یہ ہم سوچ نہیں رہے ہیں ڈائریکٹ کر لیتے ہیں لگانے کیا پھر لگا دیتے ہیں زیادہ بہتر رہے گا چیزوں کو سمجھنے میں کوئی دکت نہیں آئے گی سائن تھیٹا ہے تو سائن تھیس اور کاؤس تھیٹا مائنس کاؤس تھیس سائن تھیٹا یہ ہو گیا پورا بھی ستار کر دیا ہم نے اب یہاں پہ ویلو رکھ دیتے ہیں کاؤس تھیس کمان ہوتا ہے روڈ 3x2 کاؤس تھیٹا بلس سائن تھیس کمان ہوتا ہے وان اپون ٹو سائن تھیٹا مائنس اندر گوڑا کرائیں گے سائن ساٹھ کمان روڈ 3x2 مائنس سا گڑا کر رہا ہے اس کو پلس لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھیں گے مائنس سا گڑا کرائیں مائنس ہو گیا اس میں پلس ہو گیا کاؤس ساٹھ کمان وان اپون ٹو ہوتا ہے سائن اور سائن تھیٹا ہو جائے گا بٹے نیچے آ جاتے ہیں اس برابر کی نیسان کو یہاں پہ بناتے ہیں کاؤس ساٹھ کمان کتنا تھا سا گوڑ ساٹھ کمان وان اپون ٹو ہوگا اور یہ کاؤس کاؤس تھیٹا رہے گا پلس سائن ساٹھ کمان کیا ہوگا سائن ساٹھ کمان روڈ 3x2 ہوگا روڈ 3x2 اور یہاں پہ سائن تھیٹا دیکھنا مل رہا ہے پلس چندھ میں کوئی بدلاؤں نہیں رہے گا سیتھے چلے گا سائن 30 کمان وان اپون ٹو کاؤس تھیٹا مائنس سائن کاؤس تھیٹ کمان ہوتا ہے روڈ 3x2 سائن تھیٹا ایک بار ہم دیکھیں گے فریم میں آیا ہے کی نہیں سب کچھ آ گیا ہے کافی لکھی ہیں لکھی ہاں ہے آئے دیکھیں کچھ کٹ رہا ہے جیسے کی یہ کٹ رہا ہے کٹ گیا یہ کٹ رہا ہے کٹ گیا جوڑنے کی باری آ جاتی ہے یہ دونوں چیجیں کیا ہیں سائن تھیٹا سائن تھیٹ تعاملہ لب ایک بٹے دو سائن تھیٹا ہے ایک بٹے two سائن تھیٹا یہ 2-2 برابر تک ایک ایک ہو جائے گا دو اوکی مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں پہ لکھ کر کے کام چلا لینا چاہیے تو یہ ایک ایک مل کر کے ہو جائے گا دو بٹے دو اور سائن تھیٹا ہو سائن تھیٹا ایسے ہی رہا گا niez یہاں پہ آ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کی دو دو برابر ہے تو ایک اور ایک مل کر کے دو ہو جائے گا دو بٹے دو کاؤس ٹیٹا دیکھنے کو ملے گا اس دو سے یہ دو کٹا اس دو سے یہ دو کٹا ہے سائن ٹیٹا پان کاؤس ٹیٹا برابر کیا ہوتا ہے کیول ٹین ٹیٹا ہوتا ہے جو کی دا یا پکچ اس کے برابر ہے ایسا یاد دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے کافی محینت کرواتا ہے سوچتے ہیں ادھر لمبا جائے گا ادھر جلدی سے ختم ہو جاتا ہے دو ہی لائن میں پھر بھی بڑھی آئیں امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا دیکھیں اس پرکار کی جو سوالیں ہوتی اکثر آپ لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں میں خود ہی ڈر جائے کرتا تھا میں جتنوں کو پڑھاتا ہوں سامنے سے وہ سب ہی ایسی ڈر جاتے ہیں سوالوں کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں سر یہ نہیں ہوگا لیکن کچھ بچے ہوتے ہیں جنہوں نے جو دھر اندھر ہوتے ہیں کہتے ہیں بس کچھ نہیں کوئی بات نہیں ہو جائے گا سب ہو جائے گا اور وہ بس کوشش کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں خود بہ خود ہو جاتا تو آپ کو بھی ایسی کوشش کرنا چاہیے تاکہ آپ بھی خود کر پائیں سوال کو تو سوال میں رہتا کچھ نہیں ہے جو دیا گیا ہے اس پر دھیان دیجے اور جو سوتر پتا ہے اس پر دھیان دیجے اور کام ہو جائے گا تو جب کام ہو گیا ہے تو اس کو ایریز کر لیتے ہیں کیونکہ اپنے نوٹ کر لیا ہوگا جنہوں نے نہیں نوٹ کیا ہے وہ لوگ پیچھے کر لیں گے ویڈیو اور آم سے دیکھ پائیں گے دکت ہمیں وہاں پہ ہوتی ہے جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں آف لائن میں اور بچے کہتے ہیں کہ سر بھی نوٹ کرنے میں سمیں لگے گا پھر کوئی بات نہیں وہاں کا بھی اپنا موج ہوتا ہے چوبیس نمبر کوشن پہ آ جاتے ہیں چوبیس نمبر کوشن سمپل چلنے والا ہے پرتیکوں سے دکھنے کی بات کی جاری ہے پہلا سے دکھ رہیں گے دوسرا آپ کو خود کرنا ہوگا یہ پھر میں دوسرا کر دوں پہلا آپ خود کریں گے میں دوسرا کر دیتا ہوں پہلا آپ خود کیجئے گا کاؤس سکوائر لکھا ہے پائی بائی ایٹ پلس اے بائی ٹو لکھا ہے اس کے بعد مائنس لکھا ہے کاؤس سکوائر پائی بائی ایٹ مائنس اے بائی ٹو لکھا ہے اور اس کے برابر پروو کرنا ہے مائنس سائنے بٹے انڈر اوٹ ٹو تو یہ پروو کرنا ہے اس وجہ سے طلب ہے ٹھیک ہے ہو جائے گا تو یہاں پھر فارمولا کونسا لگ رہا ہے مجھے تو یاد بھی نہیں رہتا ہے تو پنہ میں نے آپ کو رکھنے کے لئے کہا ہی تھا وہاں سے دیکھ کر کے کر پائیں گے تو یہاں پہ مجھے دکھائے دے رہا ہے کاؤس سکوائر بی مائنس سائن سکوائر ای والا سسٹم کاؤس سکوائر بی مائنس کاؤس سکوائر ای والا سسٹم جو کی ہوتا ہے سائن اے پلس بی اے مائنس بی والا تو یہی والا چلے گا سو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بائی پکش لکھتے ہیں پہلے بائی پکش ہم نے لکھ لیا اس سے اتعال لیتا ہے یہ کاؤس سکوائر ہے پائی بائی ایٹ پلس اے بائی ٹو مائنس کاؤس سکوائر پائی بائی ایٹ مائنس اے بائی ٹو یہ ہو گیا اب ہم یہاں پہ فرمولا لکھ لیتا ہے چونکہ سائن اے پلس بی یا پھر اس کو رہنے دیتا ہے یہی والا لکھتے ہیں بائی 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 بائ کیا سائن اے پلس بھی یعنی اتتا پلس اتنا تو یہ والا کوشٹک بناتے ہیں پہلے یہ لکھتے ہیں پہلے جائے گا پائے بائی ایٹ مائنس اے بائی ٹو اوکے پلس اس کو لکھنا ہے پائے بائی ایٹ پلس اے بائی ٹو لکھ لیا کوشٹک بند کر لیتے ہیں سائن لگا لیتے ہیں اے مائنس بھی یعنی اتتا مائنس اتنا لکھنا ہے تو کوشٹک لگا لیتے ہیں اس کو لکھ لیتے ہیں پائے بائی ایٹ مائنس اے بائی ٹو اور اس میں مائنس کرنا ہے اس کو جو کی ہوگا پائے بائی ایٹ پلس اے بائی ٹو کوشٹک بند تو کیا لگتا ہے کیا ہم اسے کر پائیں گے اور آپ بھی اسے کر پائیں گے تو دیکھیں گے یہاں سے کی پلس ہو رہا ہے تو یہ پائے بائی ایٹ مائنس اے بائی ٹو اور پلس پائے بائی ایٹ پلس اے بائی ٹو یہ لکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ آ جاتے ہیں سائن اور یہ پائے بائی ایٹ مائنس اے بائی ٹو مائنس سے گڑا کرائیں گے پائے بائی ایٹ مائنس یہ بھی مائنس ہو جائے گا اے بائی ٹو اتنا ہو جائے گا یہاں پہ اے بائی ٹو کرتا ہوا دکھائے دے رہا ہے پائے بائی ایٹ کرتا ہوا دکھائے دے رہا ہے اوکے پریم میں آنے میں ابھی کتنا سمیں ہے ابھی ایک لائن لے سکتے ہیں ساتھ ستھ رہی تو انہوں کو جوڑ دیتے ہیں آٹھ ہٹ برابر ہے دو پائی ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائن ٹو پائی بٹے ایٹ مل رہا ہے اور ادھر آ جائیں گے تو وہاں پہ سائن نیچے دو برابر ہے اے برابر ہو جائے گا ٹو اے بٹے ٹو اور یاد رکھیں گے کہ وہ مائنس میں رہے گا اچھا اس کو بھی بریکٹ میں بند کر دیتے ہیں دیکھیں دونوں لوگ مائنس میں ہیں اے اے ٹو اے ہو جائے گا لیکن مائنس میں ہی رہے گا بٹے دو ہے دو ہی رہے گا یہاں سے دو سے دو کٹ رہا ہے یہاں دو سے آٹھ کٹ رہا ہے چار مل جا رہا ہے یہ ہو جا رہا ہے پائے 5 یہاں پہ دیکھیں گے کہ ہم کو مل جا رہا ہے سائن پائی بائی فور اور مل رہا ہے سائن مائنس اے سائن یہاں پہ مائنس اے مل رہا ہے سائن پائی بائی فور کا مطلب ہوتا ہے پائی بائی فور کا مطلب ہوتا ہے پینتالیس اور یہاں سے دیکھیں گے سائن مائنس اے برابر ہوتا ہے مائنس سائن اے مائنس سائن اے ہوتا ہے یہ فارمولا ہوتا ہے بھئیہ فارمولا ہوتا ہے کیسے کیسے میں بتاؤں چطور ثانس میں آتے ہیں اور سائن نائنٹی مائنس ٹھیٹا والا جو جاتا ہے وہ قوس ٹھیٹا مجھے جاتا ہے پہلے چطور ثانس میں رہتا ہے لیکن اگر سائن مائنس اے مائنس ٹھیٹا اگر مل جائے سائن مائنس ٹھیٹا اگر دیکھنے کو مل جائے تو ہم نبے پہ نہ جا کر کہ ہی پہ کھڑے کھڑے مائنس ٹھیٹا یعنی پیچھے مڑ جاتے ہیں اور اے ٹی اے ایس ٹی سی کے انصار یہ قوس اور سیکھ والے ایریئے میں ہم پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہیں سے کھڑے کھڑے مائنس ٹھیٹا یعنی پیچھے چلے جاتے ہیں اور قوس اور سیکھ والے ایریئے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ سائن کیا ہوگا او ظاہر سے باتیں مائنس ہونا تیئے ہے وہاں پہ قوس اور سیکھ ہی پ capitalize میں ہوتے ہیں یہ والا تو مائنس میں ہوجاتا ہے تو یہ والا فارمولا بھی یہاں پہ لگ رہا ہے وہی لگ رہا ہے جس کے وجہ ہے سیاں سے مائنس ملتا ہے سائن پہنٹالیس کا مان ہوتا ہے وان اپاون روڈ ٹو یہ والا مائنس آگے لگا لیتے ہیں اور اس سائن اے لکھ لیتے ہیں اب چونکہ اس پرکار سے دکھائی دے رہا ہے تو اسے لکھ لیتے ہیں کہ مائنس لکھ لیتے ہیں سائن اور یہ سائن اے کا گوڑا ایک میں ہو جائے گا اس سے لکھ جائے گا اور یہ انڈر روڈ ٹو دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ ہو جائے گا آپ کا دایا پکش کے برابر تو ایسے کرنا ہوگا اور یہ کچھ اچھے سوال تھے کچھ زیادہ کام کروارہی تھے تو کیا لگتا ہے یہ کیسے سوالیں اتنا بڑیاں چل رہی ہیں اتنی آسانی سے چل رہی ہیں تھوڑا بہت دیکھنا پڑ رہا ہے پر ہو جا رہی ہیں تو آپ کو آسان تو لگتا ہی ہوگا دوسری سوال ہم نے کیا بتائی ہے پہلی سوال نہیں بتائی ہے تو پہلی سوال کے لیے کیا کرنا ہوگا ایسے ہی فارمولوں کو یوز کرنا ہوگا اور ہو جائے گا تو مجھے تو امید ہے کہ آپ کر لیں گے پر آپ کو امید ہے کہ نہیں ایسے مجھے بھروس آئے کر لو گیا اتنا پڑھانے کے باوجود اگر نہیں کر پا تو دکت تو بات ہے پر کر لو گے کوئی ٹنسن کی بات نہیں ہے کیونکہ سوال بھی تو آسان ہیں فارمولہ سامنے رکھا ہے اور فارمولے کو دیکھ کر کہ اس کا پریوگ اگر نہیں آیا کسی کو پھر بھائی سمجھ سے تو ہے اور ہوایک دوست نے کافی بڑی یہ تھمنل بنا کے بھیجائے تو اسے ہم نے تھمنل کو چینج کرنے کی ریواز اپنا لیا کافی بڑیاں کام کیا ہمارا دوست مطلب سسکرائبر بھائی نے کافی چینل ہے واتس اپ گروپ سے جوڑ چاہیے گا وہاں پہ اپنے چینل کو پرموشن کرتے رہتے ہیں سبھی لوگ بڑیاں رہتا ہے وہاں پہ اس چینل پہ تو نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ سمجھ سے آئے کس 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 کمینتی پوچٹ پہ ڈالیں گے اور آپ لوگ اتنا زیادہ ویلو بھی نہیں دیتے ہیں اس چیز کے لیکن واتس اپ گروپ پہ کافی اچھا سا بات چیت ہوتی رہتے ہیں تو جن کو بھی اپنے چینل کو پرموشن کرانا ہے تو وہ واتس اپ گروپ پہ جوڑ جائیں ڈسکرپشن میں لنک ہے نا وہاں سی آ جاتے ہیں بھائی سبھی لوگ اور انسٹاگرام پہ فالو کرنا ہے مجھے تو کر لینا بس ایک ٹیپ تو نہیں رہتا انسٹاگرام پہ ٹھیک ہے کر لینا اچھا لگتے ہیں تو پچیس نمبر کوششن پہ آ جاتے ہیں یہاں پہ ہم کو بینجک کا چینل پوچھ رہا ہے سائن سوونس اور پلس کاؤس سوونس اس بینجک کا چینل پوچھ رہا ہے یعنی کہ اس کو سولو کرنے کے بعد یہ دھناتمک ہوگا یہ ریڈاتمک ہوگا جواب دلتا ہے دھناتمک اب یہ سوال جو ہے کافی مسکل ہے کافی دیر تک مجھے اس سوالیں مجھے آ گئی تھے بس یہ والی سوال نہیں آ رہی تھی اس کو بھی کھوجا تو کافی دیر بعد ملی اس کے بعد پھر سمجھ میں آ کر آ کر اس میں ہے ہی کیا مزاک کر رہے ہیں یہ لوگ بٹوئی مزاک اپن لوگ بھی کرنے والے ہیں آئی ہی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بسے ہو جائے گا سمپل رہے گا تو جیسا انہوں نے بتایا تھا اسی طریقے سے کرتے ہیں اس میں پورے کو کیا کہیا گیا ہے انڈر روٹ ٹوز سے گوڑا اور بھاگ کیا گیا ہے بھاگ کرنی پر دیکھیں گوڑا کریں گے تو انڈر روٹ ٹو اوپر رہے گا نیچے انڈر روٹ ٹو رہے گا اور یہاں پہ ہم کو سائن سو اور پلس کاؤس سو دکھائی دے گا اور یہ انڈر روٹ ٹو سے ہی کیوں گوڑا کیا ہے یہ دکھاتے ہیں انڈر روٹ ٹو کو اندر بھیجیں گے تو یہاں پہ انڈر روٹ ٹو سائن سو اور پلس انڈر روٹ ٹو کاؤس سو ملتا ہے ٹھیک ہے انڈر روٹ ٹو کیوں گو بھیج ہے کیونکہ سائن پیتالیس کا مہنیت نہیں ہوتا ہے اور کاؤس پیتالیس کا بھی مہنیت نہیں ہوتا ہے کہ یہاں پہ پیتالیس رکھنے والے ہیں انڈر روٹ ٹو ایسی ہی رہے گا یہاں پہ یہ ہو جاتا ہے کس کے سائن پیتالیس سائن پیتالیس رکھنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ کاؤس پیتالیس رکھ دیتے ہیں یہاں پہ کاؤس پیتالیس کر دیتے ہیں اور سائن سو ہے پلس یہاں پہ لکھ لیتے ہیں سائن پیتالیس اور یہاں پہ cos 100 رکھ دیتے ہیں جو کی فارمولا بن جاتا ہے sin A cos B plus cos A sin B تو اس کا فارمولا بن جاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے سائن A plus B یہ کیا دکت والی بات ہوگی sin 145 جو ملے گا وہ تو plus ہوگا کیا minus ہوگا تھوڑا سا لفڑا والا کام ہو جا رہا ہے یہاں پہ ہمیں چاہیے تھا تھوڑا سا کم ویلوگر مل جاتا تو زیادہ بہتر تھا چلو کم کر لیں گے کا دکت ہے under root 2 رکھتے ہیں یہاں پہ آ جاتے ہیں اور اس کو لکھ رہتے ہیں sin 145 انس تو ہو رہا ہے اس کو کر لیتے ہیں 90 plus کچھ کر لیں کیا 90 plus 55 ہو رہا ہے تو یہاں پہ کر لیتے ہیں دکھائی دے بھی رہا ہے کی نہیں دے رہا ہے چھوڑو ادھر آتے ہیں یہ پورا سیمٹو سے مہاں لکھتے ہیں under root 2 sin 145 انس ملا ہے ہم نے کہا under root 2 رکھو اور اسی لئے تو sin 90 plus 55 90 بھی 55 جوڑنے کے بعد ملتا ہے 145 صحیح تو ہے 95 چودہ صحیح ہے تو under root 2 sin 90 plus theta دوسرے چطورتانس میں جائے گا جہاں پہ sin پلس میں رہتا ہے تو یہاں پہ sin کیا رہے گا پچپننس اور sin یہاں پہ پلس میں رہتا ہے دوسرے چطورتانس میں آنے کے بعد تو یہ پورا دھناتما کر رہے گا اور اگر پچپن میں کہا جائے پچپن کی جو value ہوتی وہاں پہ بھی اپنا جو رہے گا وہ بھی پلس میں ہی رہتا ہے پچپن کیا ہے 90 سے 0 کے بیچ میں ہوتا ہاں پہ تو سب ہی پوزیٹیف ہوتے ہیں اور sin جہاں پہ دوسرے چطورتانس میں گیا ہے وہاں پہ تو پوزیٹیف ہے ہی اور یہاں پہ کیا ہوگا دھناتماک ہوگا ٹھیک ہے چونکہ sin 55 55 دھناتماک ہے کیا ہے دھناتماک ہے اس لیے یہ جو ہمارا وینجک تھا وینجک کامان کامان دھناتماک ہے ایسا کہہ دیں گے چونکہ سائن 55 جو ملا ہے وہ دھناتماک ہے اس لیے جو وینجک ہمارے دیا گیا تھا یہ اس کامان دھناتماک ہوگا یہ بہت زیادہ سٹیسفائنگ ہے انسر نہیں ہے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے اس کو ایسے لکھنا لیکن اس میں اس کے لئے اور کچھ کر نہیں سکتا ہے تو چاہے اچھا لگے چاہے برا لگے یہ ہی انسر ہے اگلی والی سال پہ چلا جائے کافی بہتر رہے گا اور یہ تو اب چھاپیس نمبر کوشن کوشن لے دیکھا جائے کافی اچھا رہا کافی بھائی آنکھ تھا ڈراؤنا تھا پٹ ٹھیک ہی تھا اچھا لگا اچھا لگا اب اس نمبر کوشن کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ دیا گیا ہے کہ یہ تھی کوسک ایک client برابر برابر ہے سترہ بیٹے پندرہ اور کوس بیٹا برابر ہے بارہ بٹے تینا توjenigen کو یاد کرنا ہے کس کی ویلو کوس ایلفہ ماینس بیٹا کی ویلو یاد کر نہیں ہے تو کیا کرنا یہ پہلے تھی ادھر دیکھ لیتا کوس ایلفہ ماینس بیٹا برابر کیا ہوتا ہے اس کے برابر ہوتا ہے کوس ایلفہ کاؤس بیٹا مائنس ہے تو پلس رہتا ہے سائن الفا اور سائن بیٹا اتنا ہوتا ہے اب ہم کو پتا کیا ہے کاؤس بیٹا کمان پتا ہے جو یہاں رکھ سکتے ہیں اور کچھ نہیں پتا ہے یہاں پہ کاؤس اک الفا دیا گیا ہے تو کاؤس اک الفا سے اگر ہم اُلٹ دیتے ہیں تو سائن الفا بدل جائے گا تو یہاں پہ دیکھا بھی ہے آپ کو پتا ہے کاؤس اک الفا برابر دیا گیا ہے سترہ بٹے پندرہ اور چوکہ سائن الفا برابر ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے اس لئے کاؤس اک کے جگہ لگ دیتے ہیں سائن الفا اور یہ سترہ بٹے پندرہ دکھائی دے رہا ہے سترہ بٹے پندرہ دکھائی دے رہا اُلٹ دیں گے تو ہم کو سائن الفا دکھائی دے گا پندرہ بٹے سترہ جو کہ یہاں رکھ سکتے ہیں اور کاؤس ایلفا بھی نہیں کاؤس ایلفا بھی نہیں ملا ہے کاؤس ایلفا نکالتے ہیں تب کاؤس ایلفا برابر انڈر روڈ ون مائنس سائن سکوائر ایلفا چلے گا یہ ہی ہوتا ہے تو یہ ہی چلے گا ون مائنس سائن کالفا یعنی یہ جو پندرہ بٹے سترہ ملا ہے یہ ہی کی گھاتے دو اچھا اس کو ریس کر دیتے ہیں کاؤس ایلفا جب اچھا ستی جگہاں رکھایا ہے ٹھیک یہ ہے اک وکے تو یہاں پہ انڈر روڈ لگے گا ون مائنس لگے گا 1515 میں دو سو پچیس ہو جائے گا سترہ سترہ میں دو سو نو ازی ہو جائے گا دو سو نو ازی ایک اندوس صحیح مائنس دو سو پچیس ہو جائے گا تو دو سو نو ازی منس دو سو پچیس بٹے دو سو نو ازی دیتے رہا ہے کیا یہ ختم ہو جائے گا اتنی جگہ اپنی پاس ہے نہیں ہے نہیں ہے اکی تو یہیں کام چلاتے ہیں اس کو تو حل کرنا ہے وہاں پہ یہیں پہ برابر لگا دیتے ہیں گھٹاتے ہیں نو میں سے چار گیا پانچ گیا چار ہو جائے گا آٹھ میں سے دو گیا چھے چونسٹھ ہو جائے گا بٹے دو میں سے دو گئے ختم دو سنو آسی دکھائی دے رہا ہے اور ورگمول تو بنا ہی ہے آٹھ اٹھ 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 چونسٹھ ہوتا ہے سترہ سترہ میں دو سنو آسی ہوتا ہے تو یہ سترہ مل گیا کاؤس ایلفہ برابر جو ہوتا ہے کھے گے بھی ہے کاؤس ایلفہ برابر جو دکھائی دیتا ہے وہ ہم نے لکھ لیا ہے آپ اس کو بس سے مان لیجئے کہ صحیح لکھا ہے تھوڑا سا دھنگ سے لکھیں گے جگہ کی آدھار پر ہم نے لکھ لیا ہے کاؤس بیٹا دیا ہے ہم کو سائن بیٹا کا مان چاہیے تو سائن بیٹا برابر ہوتا ہے انڈر روڈ 1 مائنس کاؤس اسکوائر بیٹا یہ ہی تو ہوتا ہے تو یہ انڈر روڈ لگائیں 1 مائنس اس کے ملکل رکھ دیں گے 12 پٹے جو 13 دکھائی دے رہا ہے whole square ہو جائے گا 1 مائنس یہاں پہ 12 کبھارے 644 ہو جائے گا اور 13 میں 179 ہو جائے 179 179 144 کیتنا ملے گا چلو گھٹا آکے دیکھ لیتے ہیں کیا دکھت ہے تو 9 میں سے 4 گیاں 5 6 میں سے 4 گیاں 2 25 مل رہا ہے اور اگر دیکھا جائے تو 25 کا ورگمول 5 اور اس کا ورگمول 13 ملتا ہے تو سائن بیٹا کا value مل گئی ہے اتنا سب کچھ کر لیا ہے اب یہاں پہ سیدھے سیدھے مان رکھنے کی باری آ جاتی ہے اور یاد رکھے گا اس کو تھوڑا ڈھنگ سے لکھے گا اتنا گندہ نہیں چلو کوس ایلفہ کوس ایلفہ کوس ایلفہ کوس ایلفہ کوس ایلفہ کہاں گیا یہ کوس ایلفہ کی value نکالی اتنا محینت کرنے کے بعد آٹھ بٹے سترہ آٹھ بٹے سترہ کر لیتے ہیں کوس بیٹا کوس بیٹا یہ دیکھا دی رہا ہے یہ بارہ بٹے تیرہ پلاس ساغہ سائن الفہ سائن الفہ تو یہ نکال گیا پاندرہ بٹے سترہ پاندرہ بٹے سترہ بٹے سائن بیٹا سائن بیٹا کمان یہ نکال گیا پانچ بتی تیرہ تو پانچ بتی تیرہ تو بہی ہے یہاں پہ گودہ کر لیں گے بارہ اور آٹھ کا آرچ کے باتے سو لے اک ہم سترہ پانچ بائیس اتنا مل رہا ہے ادھر بھی نیچے والے گڑا کرانے پر اتنا ہی ملے گا کیونکہ انتی ہے وہی سیم تو سیم ہے اور پندرہ پچھے پچھتر ہو جائے گا جوڑا رہے ہیں نیچے والا بس ایک بار ایسے لکھ دیا جائے گا چھا پانچ گیرہ ہنسی لگے سات نو نو سا سولہ سولہ ایک سترہ ہو جائے رہا ہے تو اتنا مل رہا ہے اور کچھ کٹے اٹھے گا نہیں تو جس کی ویلو ہم کو چاہیے تھی اس کے برابر مل گئے ایک ستہتر بٹے دو سو ایک ایس یعنی مجھے تھوڑا سا اس کو اتنا بھاو کم دینا چاہیے تھا جلدی سے آ جاتا چھوٹے منٹہ دینا چاہیے تھا خیر اس میں جگہ کم یوز کی ہم نے اس وجہ سے تھوڑا سا گندہ لکھا ہے بھر ٹھیک ہے کافی ہے آپ کافی میں لکھیں گے تو اچھا لکھ پائیں گے اور چلتا ہے اتنا اتنا چلتا ہے کافی اچھا لگتا ہے تو کافی دور تک آ چکے ہیں اور لاشٹ کوشن تک بھی پہنچ چکے ہیں لاشٹ کوشن ایک مسکل پریشن ہے کیونکہ اس میں چیزیں ہاں بھی لمبی دی گئی ہیں اسی وجہ سے دیکھ کر کے ڈال لگ جاتا ہے پر حل کرنے لگا تو بڑی آسانی سے آجاتا ہے یہ سوالیں ایسی ہوتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھ سے ڈر ہو اور جب آپ کہتے ہو کہ تم مجھ سے ڈر ہو تھوڑا عجت کے ساتھ آپ مجھ سے ڈر ہو تو وہ ڈر جاتی ہیں ستیس نمبر کوشن جلدی ختم کر رہا ہے کیا لکھا بھی گا ٹین اے لکھا ہے ٹین اے برابر آپ کو دیا ہے ایک بٹے انڈر روڈ ایکس ایکس سکوائر پلس ایکس پلس ون کوشتک بند ٹھیک ہے یہ ویلو دی گئی ہے ٹین بیٹا کی ویلو دی گئی ہے سوری بیٹا نہیں بی کے لئے ہے اور اس کے برابر دیا گیا ہے انڈر روڈ ایکس بٹے انڈر روڈ ایکس سکوائر ڈر پلس ایکس پلس ون ٹھیک ہے ٹین سکی ویلو دی گئی ہے جو کی ہے انڈر روڈ ایکس پاور 3 مائنس ورہ پلس ایکس پاور مائنس 2 پلس ایکس پاور مائنس 1 ہو تو صدق کرنا ہے صدق کرنا ہے کیا صدق کرنا ہے صدق کرنا ہے صدق کرنا ہے صدق کرنا ہے اے پلس بی برابر سی یہ صدق کرنا ہے تو جو میں صدق کرنا ہے اس کو ہم کو حل کرنے کے لئے یہ کرنا ہوگا کہ دونوں پکشوں کو ٹین لینا ہوگا بینہ ٹین لی ہو یہاں پہ ٹین ٹین آئی ہی نہیں کچھ ہو نہیں پائے گا تو یہی پہل کریں گے کہ ہمارے پاس اے پلس بی پلس سی ہے سوری اس کو ایسا لکھ لیتے ہیں سی برابر اے پلس بی ہے ایسا لکھ لیتے ہیں اور لکھنے کے بعد لکھ رہیتے ہیں دونوں پکشوں میں ٹین لینے پر یہاں پہ ٹین سی دکھائی دے گا اور ادھر دکھائی دے گا ٹین اے پلس بی بس اتنا سا کام ہے ٹین سی کا جو معنی ہوگا وہ اٹھا گے لاشٹ میں ملک دیں گے اور اے پلس بی کا معنی ہم کو تھوڑا جوڑڑا گھٹانا پڑے گئے یہاں پہ اور ہوگا کام تو یہاں پہ بیسکلی کیا ہو جائے گا اپنا ٹین اے پلس ٹین بی بٹے ون مائنس ٹین اے اور ٹین بی دیکھنے کو مل رہا ہے بس یہی بات ہو رہی ہے جو کہ ٹین سی کے برابر ہے تو یہاں والے چیزوں میں ہم مان رکھنے والے ہیں اور مان کیسے رکھا جائے گا وہ تھوڑا تھوڑا اسے دیکھنے والے ہیں اور مجھے بہت زیادہ جگہ کی ضرورت پڑے گی اس وجہ سے ایسے لکھ رہے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ کالا ہو گیا ہے کوئی بات نہیں چیزوں کو ضرور کرتے ہیں ٹین سی کو اب نہیں لکھیں گے کیول برابر لکھ کر کے دائیں پکچ کو چلانے والے ہیں ٹھیک ہے ہم یہاں پہ کیول دائیں پکچے لے کر کے چل رہے ہیں دائیں پکچے کیا ہے وہ ہے ٹین اے پلس ٹین بی باتے ون مائنس ٹین اے ٹین بی اوکے چلتے ہیں ٹین اے کے مان یہاں رکھ دیتے ہیں ایک باتے انڈر اوڑ کے اندر ایکس اچھے سے ہی لکھتے ہیں چل ٹھیک ہے جگہ لے کے چلتے ہیں اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا انڈر اوڑ کے اندر ایکس ہے ایکس اسکوائر پلس ایکس پلس ون ہے اور پلس ٹین بی کمان جو ہے وہ یہ ملا ہے یہ انڈر اوڑ ایکس بٹے انڈر اوڑ کے اندر اور ایکس سکوائر پلس ایکس پلس ون ہے ٹھیک ہے کافی اچھا چل رہا ہے یہاں پہ آتے ہیں وہی سیم چیزیں لکھنی ہیں لیکن یہاں لکھنی ہیں لیکن پہلے ون مائنس پھر اس کو لکھنا ہے یعنی ون اوپون انڈر اوڑ ایکس ایکس سکوائر پلس ایکس پلس ون یہ لکھنا ہے گڑتے انڈر اوڑ ایکس لکھنا ہے اور یہ لکھ لینا ہے ایکس سکوائر پلس ایکس پلس ون لکھ لینا ہے ایک چیز مجھے دھیان میں آ رہی ہے دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایکس اور اس پورے جو اندر لکھا ہے اس کا گڑا ہو رہا ہے یعنی اس کو اگر ہم یہی پیلا کر کے لکھ لیے ہوتے تو یہاں پھر آسانی ہو جاتے ہیں پر میں چاہتا ہوں کہ اگلی لائن میں لکھ لیتے ہیں تو اس کو الگ سے لکھا جائے اگلی لائن میں کی یہی پہ لکھ دے لکھ لیتے ہیں یہ لائن تو ریز کر ہی دیا ہے ایک بٹے یہاں پہ دیکھیں یہ انڈر اوڑ ایکس ہم کہنا چاہتے ہیں اور اسے کہنا چاہتے ہیں یہ الگ سے کی ایکس سکوائر پلس ایکس پلس ون ہے تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی سب صحیح ہے یہاں پہ کوئی چینج نہیں ہے بس ویسے ہی لکھ رہے ہیں اس کو ساتھ دینے کے لیے پورے کے بٹے آ جاتے ہیں برابر ایک نسان اس کے سامنے رہنا چاہیے ون مائنس اس کو بھی وہی لکھنا چاہتے ہیں کی انڈر اوڑ ایکس ہے اور گڑتے انڈر اوڑ ایکس سکوائر پلس ایکس پلس ون ہے ایسا لکھنے سے کیا ہو گیا یہاں والے دیکھیں گے یہ گڑے میں تھا نا یہ والا حصہ ایکس سے لکھا جائے گا انڈر اوڑ ایکس سکوائر پلس ایکس پلس ون دیکھنے کو ملے گا اب کیا لگ رہا ہے دیکھیں بھائی ان کا گڑا ہو رہا تھا آپ اس میں تو یہ والا حصہ کٹ جائے گا بس اسی کو کاٹنے کے لیے ہم نے اتنی محنت کری ہے اس کو دوبارہ لکھنے لگایا پہ سکی ہے اب یہاں پہ ان دنوں کا پہلے اوپر اللہ دیکھ لیتے ہیں برابر ایک نیسان لگایا ہے اے بڑے نیسان لگایا اوپر اللہ میں آتے ہیں ان دونوں کے الکر لیناتا ہے جو کومن ہوتا ہے اسے ایک بار لکھنا ہوتا ہے اور جو کومن نہیں ہوتا ہے اس کو بھی ایک بار لکھنا ہوتا ہے لکھ لیا اب اس سے جب اس میں ڈیوائیڈ کریں گے تو کچھ نہیں بجائے گا اوپر ایک ہی آئے گا okay let's اس سے جب اس میں ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ والا بچہ رہ جائے گا جو کی اوپر جا کے گوڑا کرے گا یعنی انڈر روڈ ایکس کے سکوائر ہو جائے گا بہت یہ ضروری خاص بات ہے تھوڑا لمبا لمبا ہے چھوٹا ہوتا تا آپ ترانت سمجھ جاتے جس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اور جس کو سمجھ میں آ رہا ہے تو کوئی بات ہی نہیں چلنے دیتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کے لزی ایم یہ مل گیا یہ بڑا والا حصہ اس سے جب اس کو ڈیوائیڈ کیا بھاگ کیا تو ایک بچتا ہے ایک سے اوپر گڑے کے ایک مل گیا اس سے اس میں ڈیوائیڈ کیا یہ کڑ گیا یہ بچہ اس سے اوپر گڑا کریں گے اس کا سکوائر ہو گیا یہاں پہ ہم اس کا گڑا کر رہے ہیں اور ون مائنس ون اپون ان دونوں کے گڑا کیا مل رہا ہے آپ کو مل رہا ہے انڈر روڈ ایکس سکوائر پلس ایکس پلس ون اس کا سکوائر مل رہا ہے کچھ ایسا لکھ دیں گے اوپر والے میں دیکھیں گے نیچے والے میں بھی دیکھیں گے چلنے دیتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں اور اس میں آ جاتے ہیں اس پار چلتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ کٹنا نہیں چاہیے تھا اس کو ورگ نہیں کرنا چاہیے تھا پر اس کو اسے لکھے رہتے ہیں پھر دیکھیں گے بھی کیا کرنا ہے سب سے پہلے ون پلس اس کو ایکس لکھتے ہیں اس میں یہ جو بٹے کی نیسان ہے انڈر روڈ ایکس اور یہ انڈر روڈ ایکس سکوائر پلس ایکس پلس ون ایسے لکھتے ہیں اوپر والا ون پلس ایکس ہو رہا ہے اس کا ایدھر گوڑا ہوگا دیکھیں ایدھر جب گوڑا کر کے لکھیں گے تو یہ انڈر روڈ اور سکوائر نہیں لکھیں گے لیکن نیچے والے میں لکھیں گے ایدھر کریں گے تو ان کو ایکس سکوائر پلس ون ایکس پلس ون دیکھنے کے ملے گا اس کا گوڑا ایدھر ہو گیا انڈر روڈ اور سکوائر ہٹ گیا مائنس ون بچ رہا ہے یہ مائنس ون لکھ دیا جائے گا اور اس کے بٹے یہاں پہ بٹے پیا جائیں گے یہ والا جیسے گھاتے دو ہے وہ ایسے ہی لکھ لیں گے انڈر روڈ کے اندر یکس سکوائر پلس یکس پلس ون اس کی گھاتے دو لگا کر کہیں ہی لکھ لیں گے دو لگا کر کہیں کیوں لکھا ہے کیونکہ ابھی اس کو اولیٹ کر جب گوڑا کریں گے تو یہ کٹ رہا ہے یا پھر یہیں پکار دیتے ہیں اس سے اس کو کٹا جا سکتا ہے دو بار جو تھا ایک بار کٹ ہی جائے گا ایک بار والا بچا رہے گا یہ پلس ایک مائنس ایک کٹ جائے گا اوپر والے میں دیکھیں گے تو ہم کو ون پلس ایکس دکھائی دے رہا ہے اور اس کے بٹے انڈر روڈ ایکس دکھائی دے رہا ہے پورے کے بٹے آئیں گے تو یہاں پہ اگر ہم یکس کامل لے لیتے ہیں تو ہمیں یکس پلس ون دکھائی دے رہا ہے اور پورے کے بٹے انڈر روڈ ایکس سکوائر پلس ایکس پلس ون دکھائی دے رہا ہے اور ایک چیز ہے کہ ابھی یہاں پہ یہ والا حصہ کٹنے والا ہے تو میں سوچ رہا ہوں 240 X THE 2 اوپر چلا جائے گا209 проблема 6201 ہو جہای گا یہ واقعی ہوتا جائے گا smokingó Transferраب تک ایسا دکھائے دے گا اس کو کوشنگ میں بند کر دیتا ہے x گھٹتے x x پلس 1 یہ بھی رہے گا یہ والا حصہ یہ پورا اُلٹ کر کے اُڑا ہو رہا یہ والا اُپر لگ دیا گیا یہ والا نیچے لگ دیا گیا یہ سی لگ دیا گیا ہے یہ والا حصہ اس کے ساتھ کٹ گیا ہے اور ان کا یہ مل جائے گا اوکے کیا کریں گے اوپر بچا ہے under root کے اندر x square plus x plus 1 نیچے بچا ہے under root x اور یہاں پہ x اگر اس کی x کی گھاتے دو اور under root لگا دو تو کچھ فرق نہیں پڑے گا under root اور x کی گھاتے دو ایک بار پھر سے لکھ لیتے ہیں x اکیلے چھوڑ دیتے ہیں پھر اگلی لائن میں لکھ لیتے ہیں under root x square plus x plus 1 ہے نیچے یہاں پہ under root x رکھتے ہیں گڑتے اس کو x square اور under root لگاتے ہیں under root کے اندر رہے گا تو گڑے میں گھاتے جوڑ جائیں گے اس کا دو اور اس کا ایک جوڑ کر کے تین ہونے والا ہے مجھے جگہ بچانی چاہیے نہیں تو اٹھیں گے نہیں x square plus x minus plus 1 ہے اس کے بٹے یہ under root x کے ہاتے تین ہو رہا ہے اس under root کے اندر والے سے ہی جب بھاگ کیا جائے گا بھاگ کیا جائے گا تو یہاں پہ گھٹنے والی گھٹنا ہو جائے گی یعنی بھاگ میں گھاتے گھٹتی ہیں ارثات آپ کو x کی گھاتے دو میں سے تین گھٹا ہوا دکھائی دے گا پلس x میں سے اس میں ایک میں سے تین گھٹے گا اور پلس یہاں پہ بھی یہ جو ایک میں جب بھاگ کریں گے ملک x کی گھاتے minus 3 دکھائی دے گا سمجھ میں آ رہا ہے کچھ کافی زیادہ نہیں چلکتی ہے ہم نے اس کو پر آپ سمجھ ہو کہ یہ انڈر روٹ تین سے جب ادھر بھاگ ہوگا تو ادھر ملک x کی گھاتے minus 1 دکھائی دے گا ہم چاہتے تو تینوں کو الگ الگ مدد کر سکتے تھے ہم کچھ جگہیں بچانی تھی اس وجہ سے ایسا لکھ لیا ہے اچھے اس کو مٹا دیے نہیں مٹا دیتے ہیں مٹا دیتے ہیں کافی جگہیں بچانی پڑ رہی ہیں یہاں پہ دیکھیں گے اس سے جب بھاگ گیا تو دو میں سے تین گھڑ گیا ایک میں سے تین گھڑ گیا اور یہاں پہ کچھ بچا نہیں تو مطلب وہ ہی پہ مائنس 3 اس کی گھاتے یہاں پہ مائنس 3 لکھنا تو میں نے گلتی سے ایک لکھ دیا ہے 3 لکھنا تھا دو میں سے تین گیا منس انڈر روٹ کے اندر ہی ہم کو مل رہا ہے x کی گھاتے مائنس 1 اور یہاں پہ مل رہا ہے e plus x کی گھاتے مائنس 2 اور یہاں پہ مل رہا ہے پلس ایکس کی گھتے مائنس تین جو کی اسی کے برابر ہے ٹین سی کے برابر ہے جو کی برابر ہو جائے گا ٹین سی اور یہ ٹین سی کے برابر ہی تو تھا یہ کیا تھا یہ ہم نے دائیں پچھے سروع کیا تھا جو کی بائی پکچ کے برابر آگیا تھا برابر بائی پکچ آخری والی سال میں ہم نے کافی چیزیں لمبی کر دی ہیں اور تھوڑی سی کمپلیکیشن بڑھائی ہے پر ہلکے ہلکے اس لے کے چلیں گے تو کافی چیزیں آپ کافی آسانی سے اس کوششن کو کر پائیں گے کوئی تکلیف نہیں ہوگی خیر امید کرتے ہیں آپ کو پوری پرشنہ والی سمجھ میں آگئے ہوگی سبھی کوششن سمجھ میں آگئے ہوں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے وہ آپ کو پتا ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے ملیں گے نیکچ ویڈیو میں اگلی پرشنہ والی کے ساتھ تب تک لئے بائے